کہ میں اپوزیشن کے ان آٹھ عراقینیں اسمبلی کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ابھی جو ان کی جو یہ سرکس اور یہ جو شور مچائے ہوئے انہوں نے آٹھ عراقین نے پرامنیسٹر عمران خان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کے ان کے یہ جو بیرونی طاقتوں کے مہرے بن کے سامنے آئے ہیں اور اس موقع پہ سامنے آئے ہیں جب پی ام نے پاکستان کی خودمختاری کی پاکستان کی خودداری کی بات کی قومی غیرت کی بات کی تو یہ جب چور ساری کٹے ہوئے ہیں اور مہرے بنے ہوئے ہیں ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور یا تک کہا کہ جب ہم اپنے حرقوں میں جائیں گے تو ہم نے جب قوم کے سامنے جانا ہے تو ہم کس طرح پیش ہوں گے اگر ہم یہ بات کریں گے کہ ہم عمران خان کی خلاف اس لئے کڑے ہو گئے تھے یا پوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے قومی غیرت کی بات کی تھی خودداری کی بات کی تھی تو آج ان کے پارٹی کے اندر سے بھی جو شور اٹھ رہا ہے ان کا کل آپ اگر زوم کر کے ان کی تصویریں دیکھیں اور ان کی بوکلارٹ دیکھیں تو آپ کو ساری چیز کی سمجھ آ جائے گی تو میں ان کا شکریہ یہاں پہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اس دفعہ ان کو جب شکست ہوگی چند دنوں کی بات ہے اور بوری شکست ہوگی پرتا شکست ہوگی اس کے بعد ان کی پارٹیا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی مکمل طور پہ ان کو پھر سر اٹھانی کی ان میں ہمت ہی نہیں رہے گی اور اس دفعہ نہ صرف ایوان میں شکست ہوگی بلکہ ان کا جو اس وقت بیانیاں ہے اور پرامنسٹرل صاحب کے خودمختاری اور خودداری اور غیرت کی جو تقریر اور دنیا میں سٹینڈ ہے اس کے حوالے سے جو ان کا بیانیاں ہے قوم بھی ان کو ریجٹ کری گی اور قوم ریجٹ کر چکی ہے